موسیقی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری اس وقت شروع ہوئے اب مہم سارے پاکستان میں لوگوں کو دو نویمبر کی تیاری کروانے کے لیے میں یہ جو سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا انسانوں کا سمندر جمع ہوگا دو نویمبر کو اللہ کا فضل ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے الیکٹرونک میڈیا کی وجہ سے میڈیا کی ایک ازاد میڈیا کی وجہ سے جو لوگوں میں شعور آ گیا اس شعور کی وجہ سے ساری قوم نے یا تو وہ دل سے دو نویمبر میں ہمارے ساتھ ہوں گے اور یا پھر وہ پہنچیں گے دو نویمبر میں وہاں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اب سمجھ گئے ہیں کہ اگر یہ کرپ مافیا جس کے سردار نواز شریف ہیں اگر یہ اس ملک کے اوپر حکومت کرتے رہے تو یہ ملک کرزوں میں ڈوبتا جائے گا سارا بوجھ کرزوں کی قیمت ادا کرنے پہ عوام پہ گرے گا مہنگائی کے وجہ سے عوام پستی جائے گی یہ اور ان کی خاندان امیر ترین دنیا کے امیر ترین لوگ بنتے جائیں گے اس کی لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر کرپشن اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے تو کرپشن کے اوپر ہم نے کابو پانا ہے کرپشن ہم نے کابو پانا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ نواز شریف کا ہم نے اتصاب کرنا ہے میں پھر سے کہتا ہوں وہ بڑی اچھی ایک مضمون کی ہیڈ لائن تھی کہ میاں صاحب اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دینے میں کیا حرج ہے میاں صاحب حساب دینے میں یا تلاشی دینے میں کیا حرج ہے کل بڑی دھواندار تقریر کی میاں صاحب نے بڑے زوروں شوروں سے پہلے تو وہ الیکشن کا میں کہتا ہوں یہ الیکشن کا مزاک اڑا ہے انہوں نے اس کو الیکشن کہنا لیکن بارال وہ تو خیر بادشاہت ہے الیکشن کی تو ہم امید لگائی نہیں سکتا ہے ان سے لیکن جس طرح کی تقریر کی ساری باتیں کی سے وہ ایک باتی کی کہ نواز شریف آپ کرپشن میں پکڑے گئے ہیں پینما میں آپ کے کرپشن کے ثبوت آ چکے ہیں ساری باتیں کی سوائے اس کے کہ ایک جمہوریت کے اندر پرائیم منسٹر عوام کو جواب دے ہے وہ جمہوریت نہیں ہے جس پہ پرائیم منسٹر جواب نہیں دیتا عوام کو جب وہ پکڑا جاتا ہے کرپشن میں یہ تو حسنی مبارک کی عامریت ہو یا کرنل گدافی ہو یا صدا محسین ہو ادھر آپ کو جواب نہیں دینا پڑتا یا شاہ فیرانو وہاں جواب نہیں دینا پڑتا جمہوریت میں پرائیم منسٹر پارلیمنٹ کو اور عوام کو جواب دے ہیں اور ساری باتیں کی سوائے اپنے اربوں روپے کے میفیر کے فلیٹس کی سوائے جو کہ حسن شریف ساڑھے چھے سو کروڑ روپے کے گھر میں رہتا ہے میں تیرہ سال کی کرکٹ کھیلنے کے بعد اور میں دنیا کا بیسٹ آل راؤنڈر تھا تیرہ سال کے بعد میں تو ایک کروڑ روپے کا ایک فلیٹ لے سکا تو اس نے حسن نواز نے کونسا پیتل سے سونا بنانے کا فورمولا ڈھونڈا تھا کہ ساڑھے چھے سو کروڑ روپے کا اس نے کدھر سے کمائی کی کہ چھے سات سال میں سٹوڈنٹ ہوتے ہوئے یہ اتنا بڑا محل لے لیا یہ نواز شریف کا چوری کا پیسہ اس ملک سے نکل کے اس نے اس پیسے سے فلیٹ لیا ہے ساری ان کے پراپٹیز باہر سے یہاں سے پیسہ چوری ہو کے گیا جب تک نواز شریف جواب نہیں دیں گے اس طرح کے ڈرامے سڑکے بنانی فیتے کاٹنے نواز شریف لوگ اب سمجھ بیٹھے ہیں لوگ نہیں بھولیں گے اس کو لوگ نہ سمجھنا کہ اگر آپ اس طرح یہ فیتے کاٹتے رہے اور سڑکے بناتے رہے آپ یا وعدے کرتے رہے سڑکے بنانے کی یہ نہ سمجھنا کہ لوگ آپ کی پینما کی کرپشن میاں پینما شریف لوگ نہیں بھولیں گے اس کو حضرت جو انہوں نے کہا ڈکڈکی بجانے والے اور کہہ رہے ہیں کہ ناچ گانا کرتے رہتے ہیں یہ لوگ اس پر سر کچھ کہیں گے دیکھیں اگر تو انہوں نے دوزار تیرہ کی دھانلی جو پنجاب اگر ان کا خیال ہے کہ اس طرح کی کر کے شاید پختونخواہ میں حکومت بنا جائیں یہ بھی ان کی خوش فہمی ہے پہلے تو دوزار اٹھارہ بھی بڑی دور ہے ابھی تو پینما کا جواب طلب کر رہے ہیں ہم دوزار اٹھارہ تو ابھی ہنوس دلی دور ہے تو پانسہ کیے جو دو تاریخ کو آپ کو الیکشن کمیشن نے بھی طلب کر دی ہے اور دو تاریخ کو دھرنا بھی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اگر آپ نہیں آجے تو وہ پھر آپ کو پکول کرنا پڑے دیکھیں جی الیکشن کمیشن تو پہلے جو اس کا اب تک پرفارمنس رہی ہے بائیس پارٹیز نے جب کہا کہ الیکشن میں دھاندی ہوئی ایک آدمی کو الیکشن کمیشن نے پکڑا نہیں چالیس فائنڈنگز ہیں جوڈیشل کمیشن کی الیکشن کمیشن کے اوپر ڈھائی کروڈ بیلٹ مسنگ دی ایک آدمی کو سزا نہیں دی تو الیکشن کمیشن ہے تو نون لی کے ساتھ ملکے الیکشن لڑا تھا دوزار تیرہ کا تو ان سے خیر وہ دو تاریخ کو وہ صبح کو ہیرنگ کر سکتے ہیں ہمارا دو بجے عوام کا سمندر جمع ہوگا اسے پہلے جو کرنا کرنا نہیں اصل میں یہ نون لیگ تاثر یہ دے رہی ہے چار یہ اپنی چوری بچانہ کے لیے نواز شریف چار باتیں کر رہے ہیں تحریک انصاف فوج کو بلا رہی ہے تحریک انصاف ڈیویلپنٹ ختم کر رہی ہے اور واقعی نون لیگ یہ نواز شریف کے جو جو ان کے ذاتی فیملی کے بینک اکاؤنٹس میں ڈیویلپنٹ تھوڑی کم کرنے کے ہماری کوشش ہے کیونکہ ڈیویلپنٹ تو ان کی فیکٹریوں میں ہو رہی ہے پانچ شگر مزید لگانے کی کوشش کی ہے جنوبی پنجاب میں اس کے علاوہ ان کے لنڈن میں کتنے گھر اور خریدے ہیں ان کے یہاں کتنے اور چھانگلا گھریوں میں محلات جو بن رہے ہیں تو ڈیویلپنٹ تو ان کی ذاتی اکاؤنٹس میں ہو رہی ہے تو ان کا دوسرا ہے ڈیویلپنٹ تیسرا ہے ان کا ہے کہ سی پیک سی پیک کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ہم نے چینیز امیزٹر سے میٹنگ کی تھی یہ ان کو بتانے کے لیے کہ سارا پاکستان سی پیک کے لیے ہے سب چاہتے ہیں سی پیک صرف مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے یہ نواز شریف اور فیڈرل گھرممنٹ نے جس طرح سی پیک کے پروجیکٹس کو چھپا کے رکھا ایم او یو سائن ہوا دوزار تیرہ کی جولائے میں اور دوزار سولہ کی شروع میں آکے بتانا شروع کیا کہ یہ پروجیکٹس کدھر لگ رہے ہیں پروجیکٹس کے پیچھے کون ہیں اتنے زیادہ جو کرزے لیے جا رہے ہیں یہ نون ٹرانسپیرنٹ طریقہ جو نواز شریف اور فیڈرل گھرممنٹ کا تھا اعتراضات اس کے اوپر ہیں سی پیک کے اوپر کسی کو اعتراضات نہیں ہے نئی چینیز گھرممنٹ سے کسی کو اعتراضات ہے تو ہم اس کو شور کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اصل میں تو سپریم کورٹ میں جو فوری سماعت ہونی چاہیے وہ پینما کے اوپر ہونی چاہیے جو کہ پکڑے گئے ہیں نواز شریف کرپشن میں اس میں تو دیکھیں جو پینما ہے پھر سے یہ الزام نہیں ہے یہ ثبوت ہے ان کی کرپشن کے تو چھے مینے سے کوئی انصاف کا ادارہ کچھ نہیں کر رہا ہم ہر جگہ جا رہے ہیں ہر دروازے پہ دسکت دے رہے ہیں تو جب جواب نہیں ملا تو سرکوں پہ آ رہے ہیں نا اور یہ میں آپ کو بتا دوں اب نواز شریف کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ لانگ مارچ سے پہلے ان کی تقریریں تو ساری تقریریں ان کی میرے سے ملتی تھی جلتی تھی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ عوام کو سرکوں پہ نکلنا چاہیے زندہ قوم انصاف کے لیے سرکوں پہ نکلتی ہے تو تب یہ اوپوزیشن میں ایک اور نواز شریف ہوتے ہیں اقتدار میں آکے یہ حسنی مبارک بن جاتے ہیں تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو جس وجہ سے ہم نکل رہے ہیں کہ ایک پرائیم منسٹر عربوں روپے کی چوری میں پکڑا گیا ہے تو اس کی تو شروع کریں ہیرنگ پہلے حکومت تو آپ کے خلاف ہے ہی ہے دوسری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی لگ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں خاصلہ پیپلز پارڈی بڑی جماعت ہے کیا لگ نہیں رہا کہ آپ بالکل ہی اکیلے ہو گئے ہیں اکیلے اگر جب کا قوام ساتھ ہو تو اکیلہ تو کوئی نہیں ہوتا لیکن میں یہ بتا دوں کہ آنے والے دنوں میں آپ سب کو پتا چل جائے گا مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی جو نواز شریف کے ساتھ ہے وہ صرف ایک وجہ سے ہے ان کو خطرہ ہے کہ نواز شریف کی اگر اتصاب ہو گیا تو اس کے بعد ان کی باری ہے جو کرپشن سے خوف زدہ ہیں کرپشن کرپشن کے اتصاب سے خوف زدہ ہیں وہ سارے نواز شریف کے ساتھ جائیں گے اور جو اس وقت عوام اور لوگ اور پارٹیز اور مزدور اور کسان اور ڈاکٹرز اور پروفیشنز جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن ختم ہو وہ انشاءاللہ سارے دو نوویمبر میں ہمارے ساتھ ہوں گے شکریہ شکریہ